اس کارکرم میں ہم رنگین کاغذ کی لمبی پٹیاں لیں گے ان سے چھلے بنائیں گے موبیس کے اور ان سے بہت مزا کریں گے اس کے لئے ہم کو رنگین کاغذ کی پٹیاں چاہیے 20 سنٹی میٹر لمبی 3 سنٹی میٹر چھوڑی گوند اور ایک کینچی چاہیے سب سے پہلے آپ ایک پٹی لیں اور اس کے دونوں سروں کو بینا کوئی ٹوست یہ بینا کسی بلکے دونوں چھوٹے سروں پر گون لگائیں اور دونوں کو آپس میں چپکا دیں جس سے کہ ایک چھلہ بن جائے سادھارن سا گول چھلہ اس میں کوئی بھی ٹوست نہیں ہے اس کے بعد میں اس چھلے کی جو مد ریکھا ہے اس کو آپ کیچی سے کاٹیں اور کاٹنے کے بعد کیا ہوگا شاید جس کی آپ پیکشاہ کر رہے تھے ایک چھلے کے دو چھلے بن جائیں گے اس میں کوئی بھی آشر کی بات نہیں ہے اب دوسرے پریوگ میں ہمیں ایک لمبی پٹی لیں گے جس کی ایک سطح پر ہم نے لائنیں بنائی ہیں اس لمبی پٹی پر ہم ایک بار بل ڈالیں گے ایک سنگل ٹوست ڈالیں گے اور اس کے بعد میں اس کے دونوں چھوٹے سروں پر گون لگا کر کے ان کو چپکا دیں گے اب یہ دیکھئے سنگل ٹوست والا یہ ایک چھلہ بن جائے گا اور اس کو کہتے ہیں موبیس ٹرپ کیونکہ اس کے بلکل عجیب و غریب گندھرم ہیں اس کے بعد میں یہ ایک ٹوست والی والے چھلے کو ہم اس کی مد رکھا پر کاٹیں گے اور آپ کو بلکل آشر ہوگا جب آپ اسے کھولیں گے تو دو چھلوں کی بجائے صرف ایک سنگل بڑا سا چھلہ لوب بن جائے گا اس تیسر پریوگ میں ہم ویسے ہی ایک لمبی پٹی لیں گے جس میں ایک طرف زبرا سٹرائپس ہو اس پٹی میں ہم سنگل ٹوست کی بجائے دو ٹوست ڈالیں گے دیکھئے اس میں ایک ڈبل ٹوست ہے اس کے بعد میں دوبارہ اس کے سرو پر گون لگائیں گے اور دو ٹوست ڈالنے کے بعد میں سرو کو چپکا دیں گے اب آپ کی ڈبل ٹوست والی پٹی دیکھنے میں ایسی لگے گی پھر اس کو ہم مد رکھا پر کاٹیں گے آپ کو یاد ہوگا جو سادھارن چھلہ تھا کاٹا تو اس کے دو چھلے بن گئے سنگل ٹوست والے چھلے کو کاٹا تو اسے ایک بڑا سا ایک لوب بن گیا اب یہ جب ڈبل ٹوست والے چھلے کو کاٹتے ہیں تو اس کے پرنام بلکل عجیب و غریب نکلتے ہیں جب آپ مدرکہ پر کاٹ دیں گے تو آپ کو دو چھلے ملیں گے جو ایک دوسرے کے اندر انٹر لاکٹ ہوں گے یا فسی ہوں گے اور یہ ہے موبیس سٹرپ کا مزہ تو آپ کے پر من دو چھلے angels گے git